اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات کا ساکشات کر لینے ہی تو چرچہ کرتے ہیں تو آپ اس کی پرشنہ والی تیار کر سکتے ہیں پہلے پریچے دیکھیں گے پرادیا پک جن 25 دسمبر 1976 سولہ پر مہاراشتر پریچے شری مڑکی انجینئرنگ کالج میں سہ پرادیا پک ہے آپ کو ہندی مراتی بھاچہ سے بہت لگاؤ ہے رچنائے گیت اور کویتائے ہیں شود نبند آدھی آپ نے لکھے ہیں پدھے سمبندی جو جانکاری ہے نوگیت پرستت کویتہ میں کبھی نے یہ بتانے کا پریاض کیا ہے کہ جیون میں ہار ایمان صفعہ صفلتہ میں گھبرانا نہیں چاہیے جیون میں ہار سے پریر نہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے چلی اس کویتہ کا واشن کریں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے رولا تو دیتی ہے ہمیشہ ہار رولا تو دیتی ہے ہمیشہ ہار پر اندر سے بلند بناتی ہے ہار کناروں سے پہلے ملے مجدھار جندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار رولا تو دیتی ہے ہمیشہ ہار اب کبھی ورے کیا کہتے ہیں یعنی کبھی ورے کہتے ہیں کہ ہمی کا ماننا ہے کہ مانو جیون میں ہار کا بڑا محتو ہے جب ہمیں کسی کام میں اہ سفلتا کمو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم نراج ہو جاتے ہیں رونے لگتے ہیں پر ان تو اہ سفلتا ہمارے اندر جیتنے کی بھاونہ اور درڑ کرتی ہے کناروں پر پہنچنے سے پہلے ہمیں مجدار ملتی ہے زندگی میں ہار بہت ضروری ہے پھولوں کے راستوں کو مت اپناو پھولوں کے راستوں کو مت اپناو اور ورکشوں کی چھایا سے رہو پرے اور ورکشوں کی راچھایا سے رہو پرے راستے کانٹوں کے بنائیں گے نڈر اور تپتی دھوپھی لائے گی نکھار زندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار پھولوں کے راستوں کو مت اپناو کبھی کا کہنا ہے کہ ہمیں پھولوں کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہیے ورکشوں کی چھایا سے دور رہنا چاہیے ارثات سکھ سویدہ میں پلنے والے لوگ کٹھنائی کا سامنگ آتے ہی اپنی منزل بدل لیتے ہیں منزل کی اور بڑھتے ہوئے مارگ میں آنے والی اصفلتا روپی کاٹے ہمیں نڈر بنائیں گے چھایا کا بہشکار کیجئے تپتی دھوپ میں چلیے تو ہمارے ویکتتو میں نکھار آئے گا اور تپتی دھوپ ہی لائے گی نکھار سرل رہ تو کوئی بھی چلے سرل رہ تو کوئی بھی چلے دکھاؤ پروت کو کر کے پار آئے گی حوصلوں میں ایسی طاقت آئے گی حوصلوں میں ایسی طاقت سہوگے تقدیر کا ہر پرہار سہوگے تقدیر کا ہر پرہار زندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار سرل رہ تو کوئی بھی چلے اب سرل مارک پر تو کوئی بھی چل سکتا ہے بہدر ویکتی وہ ہے جو پروت کو پار کرنے کی ہمت رکھتا ہے جب ہم کٹینائی روپی پروت کو پار کر لیں گے تو ہمارے حوصلوں میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ ہم قسمت کے ہر 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 پرہار کو آسانی سے جھیل سکیں گے چلے اگلے اس میں دیکھتے ہیں اگلے پنگتی میں اجالوں کی آس تو جائز ہے اجالوں کی آس تو جائز ہے پر اندھیروں کو اپناو تو ایک بار پر اندھیروں کو اپناو تو ایک بار بن پانی کے بنجر زمین پہ بن پانی کے بنجر زمین پہ برساو محنت کی بوندوں کی فوحار زندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار اجالوں کی آس بوندوں کی فہار اجالوں کی آس تو جائج ہے اب پرتک ویکتی اپنے جیون میں اجالوں کی آس رکھتا ہے وہ جو اچیت بھی ہے پرنت ایک بار اندھیرے کو بھی تو اپنا کر دیکھو یعنی دوسروں کے اندھیرے جیون میں پرکاش فیلانے کا پریاس کریں گے تب ہی آپ کا جیون سفل ہوگا بنجر بھومی پر محنت کی بوندیں تو برسا کر دیکھو اس کا آنند بہت ہی الگ ہوتا ہے جیت کا آنند بھی تب ہی ہوگا جب ہار کی پیڑا صحیح ہو اپار آنسو کے بعد بکھڑتی مسکان اور پجھڑ کے بعد مزہ دیتی ہے بہار زندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار اب کا کبھی ورے کہتے ہیں جیت کا آنند اس سمیں عدق ہوتا ہے جب ہمیں ہارنے کے بعد جیتے ہیں آنسو سے گیلی آنکھوں کی مسکان عدق سندر لگتی ہے بسند کی بہار اسی لئے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ پتھ جھڑ کے بعد آتی ہے اگر پتھ جھڑ نہ ہو تو بسند کے آگمن پر کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا ابھی پرکٹ کرو ابھی پرکٹ کرو ہر ہار کا جس نے جیون کو دیا سوار ہر بار کچھ سکھا کر ہی گئی سب سے بڑی گروہ ہے ہار زندگی کی بڑی ضرورت ہے ہار ابھی اس بند میں کبھی کیا کہتے ہیں آبھار پرکٹ کروئے ہمیں ہر ہار کا آبھار پرکٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہار میں ہار نے ہمیں پریڑنا دی اور عدیق پریاس کرنے کی ہمارے پریاسوں کے فلسوروپ ہمیں سفلتہ ملتی رہی اور ہماری زندگی سمر گئی ہم اپنے سپنوں کو پورا کر سکے اگر دیکھا جائے تو اس سنسار میں ہار سب سے بڑی گروہ ہے جب بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہمارے ادھگ تنمیتہ سے اپنی منزل کو پانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اس لئے ہار جیون کا کٹو سکتے ہیں جیون کی ایک بڑی ضرورت ہے یہی کبھی برے کہتے ہیں آس یعنی آشا جائز یعنی اچیت بنجر یعنی انوب جاؤ فہار یعنی ہلکی بوچھار کو کہتے ہیں آس یعنی آشا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی